السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لَا قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تم لوگ کے لئے اے مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت ساری ایسی نشانیاں اور پیٹنس موجود ہیں جس سے تم اپنی زندگیوں کو سبار سکتے ہو سدھار سکتے ہو ان میں تمہیں مثالیں مل سکتی ہیں مشعلِ راہ ایک بڑی پیاری بات میرے سامنے آئی ایک بھائی نے اپنی بیوی سے اس قدر محبت کا اظہار کیا کہ واقعی جو ہے نا یہ دل چھو لینے والی محبت کا اظہار کیا کہ وہ اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ دوبارہ اسے مل جائے وہ اس دنیا میں نہیں رہی اس دنیا سے جا چکی ہے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے لیکن اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ کیا وہ پھر مل سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بنائی ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس میں آزمائشیں ہیں امتحانات ہیں ہر ایک کی امتحان الگ ہیں ایک سا امتحان کسی کا بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ زندگی جو تمہیں دی ہے نا اس میں ہم نے تخلیخ کیا ہے حیات اور موت خوشی اور غم دونوں ہیں اس میں جدائیاں بھی ہیں اس میں اس لئے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے اور دیکھیں نا میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو بی بی ختیجت القبرہ سے پیار تھا وہ پیار کائنات کی کسی میاں بی بی کے درمیان نہیں ہو سکتا اور آپ اپنی اس رفیقہ حیات کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لہد میں اتارتے ہیں تو آپ کی کیا قلبی کیفیت ہوگی یعنی ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے اور پھر آپ نے اپنے ان ہی ہاتھوں سے اپنی ایک اور زوجہ کو مدینے میں بھی دفنایا زینب بن دجحش رضی اللہ تعالی عنہ وہ چند ماہ آپ کی رفاقت میں رہے ہیں چند ماہ تو دونوں چیزیں اللہ نے حضور کی زندگی میں ہمیں دکھائی کہ ایک بیوی جو چند ماہ رہ کر اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملی اور ایک وہ بیوی جو اتنا عرصہ آپ کی حیات میں رہے ہیں کہ اتنا عرصہ آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں رہا اتنا عرصہ زندگی کے پچیس سال اور انہی سے آپ کو اولاد بھی آتا ہوئی بیوی ماریا قبطیہ سے بھی ہوئی لیکن اللہ تعالی نے بیوی ختیجہ تلکبرہ کے بطن سے آپ کو چھے اولادیں آتا فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کی ہر چیز حضور کے لیے وقف کر دی خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب یہ آزمائشیں آتی ہیں اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جب تم صبر کرتے ہو نا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تمہیں تمہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے تمہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کسی کو کہہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر نظر دوڑاؤ تو زندگی کے تمام مسائب و علام چھوٹے نظر آتے ہیں وہ صحابیہ جو غزوہِ احد کے بعد بھاگتی تھیں اور لوگ انہیں کہتے تھے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا تمہارا بھائی شہید ہو گیا وہ کہتی ہیں کوئی فکر نہیں مجھے بتاؤ میرے مدنی کا کیا حال ہے میرے مدنی سلامت ہے تو یہ ساری پریشانیاں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہنا آسان ہوتا ہے کرنے والا جو ہوتا ہے جس پہ گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے لیکن یاد رکھو صبر کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا بناتا ہے میرا رب کیونکہ میرا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے میرا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لئے بڑا عجر عظیم ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ یہاں کی رفاقت تو چھوٹی ہے وہاں جنت میں ساتھ ملائے وہاں کی رفاقت تو دائمی ہے السلام